ہیلو دوستوں ساگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج ہم بنائیں گے میدے سے چپس تو یہ بہت ہی یونک ریسپی ہے تو دوستو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو میدے سے چپس بہت ہی سفید بہت ہی وائٹ وائٹ چپس بنیں گے تو بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک باول اس میں رکھیں گے چھلنی اور ہم ایک کٹوری آٹے سے مائدے سے ایک کٹوری مائدے سے بنائیں گے چپس بہت دھیر سارے چپس بن کے تیار ہوں گے تو سب سے پہلے ہم مائدہ کو چھلنی میں چھان لیں گے تو دو بار میں میں نے مائدہ کو چھلنی میں چھان لیا ہے یہ بہت ہی یونک ریسپی ہے تو دوستو اگر آپ کو چپس کی ریسپی پسند آئے گی تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر نائے ہیں تو پلیج سبسکرائب جرور کیجئے اور آپ نے پہلے سے ہی کیا ہے تو آپ کا بہت بہت دھنیواد تو مائدے کو ہم نے چھان لیا ہے یہ دیکھئے اب اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں نمک ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے تو دوستو بہت ہی یونک ریسپی ہے اگر آپ کو اور بھی کوئی پاپڑ کی ریسپی چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھئے آپ کو بہت دھیر سارے پاپڑ کی ریسپی ملے گی تو جس کٹوری سے ہم نے میدہ لیا تھا اس کٹوری سے دو کٹوری پانی ڈال کر میدہ کو اچھے سے گھول تیار کریں گے تو بہت ہی اچھے سے گھول تیار کریں گے اس میں گھٹلیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے گھول تیار کیا اور جو تھوڑے بہت گھٹلیاں رہ بھی گئی ہوں گی تو اسے ہم چھلنی سے چھان دیں گے تو سارے گھٹلیاں نکل جائیں گی تو یہاں پہ ہم نے لیا چھلنی اور سارا گھول ہم چھلنی میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے جتنا بھی گھٹلی تھا اتنا سارا نکل گیا ہے اس میں ہم اسی کٹوری سے ایک کٹوری پانی ڈالیں گے باول میں تو یہاں پہ ہم تین کٹوری پانی ڈال چکے ہیں یہ دیکھئے تیسرا کٹوری پانی ہم نے ڈال دیا ہے اور دو کٹوری پانی ہم نے پہلے سے یہ ڈال دیا تھا تو اس میں ہمیں ابھی اور پانی ڈالنا ہے تو ٹوٹل ہم آٹھ کٹوری پانی ڈالیں گے یہ رہا چار کٹوری پانچ چھے سات اور یہ آٹھ آپ کو پانی کا میجرمنٹ کرنا بہت ہی جروری ہے تو یہاں پہ ہم نے آٹھ کٹوری گنتی کر کے آٹھ کٹوری پانی ہم نے ڈالا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ چپس بن کے تیار ہوگا اتنے پانی میں ابھی آپ کو گھول بہت ہی پتلہ دکھ رہا ہے لیکن یہ میدہ ہے جب ہم اسے پکائیں گے تو یہ گاڑھا ہو جائے گا تو گیس پہ ہم نے چڑھا دیا ہے کڑاہی کو اور گیس کی فلیم کو ہم ابھی بلکل سلو رکھیں گے کم سے کم دس منٹ تک ہم گیس کی فلیم کو سلو رکھیں گے اور پکائیں گے جب تک میں اوبال نہیں آئے گا تو ہم گیس کی فلیم کو سلو ہی رکھیں گے نہیں تو نیچے چپکنے لگے گا اور اس میں گھٹلیاں پڑیں گی تو ہم اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں پکاتے ہوئے ہلکا ہلکا سا گاڑا ہو گیا لیکن ابھی اس میں اوبال آنے نہیں ضرور ہوئے ہیں تو اب ہم گیس کی فلم کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے گیس کی فلم کو بڑھایا تو اُبال آنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہمیں اس سے کم سے کم 20 سے 25 منٹ تک پکانا ہوگا تو اب یہاں پہ اچھے سے اُبال آنے لگی ہے اچھے سے اُبال لیں گے اس کو تاکہ ہمارے چپس بلکل بھی تُٹے فٹے نہ تو بلکل اچھے سے ہم اُبال لیں گے آپ چاہیں تو اس میں جیرہ اور چیلی فلیکس بھی ڈال فکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو دودھ جیسے سفید پاپڑ بنانا ہے تو آپ اس میں نمہ کائٹ کر دیجئے بس اور اس کے بعد بنا لیجئے تو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں گیس کی فلم کو فلو کر دی ہوں تو یہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ میں ڈالا یہ بلکل بھی پھیل نہیں رہا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بیٹر ہمارا اچھے سے پک گیا ہے تو گیس کی فلم کو ہم نے بند کر دیا تھا اور اس کو ہم نے نکال لیا باول میں یہ دیکھئے کہ اتنا گاڑھا ہو گیا ہے کتنا پتلا گھول دکھ رہا تھا پہلے لیکن پکنے کے بعد کتنا گاڑھا سا ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ سفید تل اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پاپڑ بنانے سرو کریں گے ابھی یہ گرم ہے بہت ہی ڈھنڈا نہیں کریں گے اس کو پاپڑ بنانا چپس بنانا سرو کریں گے تو یہاں پر چپس کو بنانے کے لیے میں نے پلاسٹک کی سیٹ بچھا رکھی ہے اس میں کوئی آئل میں نے نہیں لگایا ہے تو ایک چمچ ہم ڈالیں گے کرچی سے نہیں ڈالنا ہے چمچ سے ہمیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں چھوٹے چپس بنانے ہیں تو یہ دیکھئے اسی طریقے سے ہم سارے چپس کو بنا لیں گے گول سیپ میں بناتے جائیں گے سارے تو یہاں پر ہم نے سارے چپس کو بنا کے تیار کر لیا ہے ان کو اچھے سے سکھائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے سارے چپس کو ہم نے بنا لیا ہے تو اس طریقے سے چپس ہمارے سوک گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بھی توٹے فٹے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اچھے سے میدہ کو پکایا تھا یہ دیکھیں بلکل بھی توٹے نہیں ہیں تو ان کو اور بھی اچھے سے سکھا لیے ہیں یہ دیکھیں سوکنے کے بعد بلکل پار درسی ہیں بلکل بھی توٹے فٹے بھی نہیں ہیں اور بلکل وائٹ ہیں ان کو تلیں گے تو اس کے بعد بھی روئی جیسے سفید یہ تلے جائیں گے تو چلتے ہیں ان کو تلنے کے لیے تو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اچھے سے سوک گئے ہیں اسی طرح سوکنا چاہیے اس کے بعد ہی ہم اس کو تلیں گے تو یہاں گیس پہ ہم نے آئل گرم کر لیا ہے ایک چپس کو ہم نے ڈال دیا کتنے اچھے سے پھول گیا ہے اور کتنے جلدی سے پھول گیا اور یہ چپس بلکل ملائم ہیں کھانے میں بلکل ملائم روئی جیسے سفید ہیں تو سارے چپس کو ہم اسی طرح تل کے تیار کریں گے دو چپس کو میں نے اور تل لیا ہے اس طریقے سے ہم چپس کو تلیں گے تو یہ دیکھئے چپس کو ہم نے تل کے تیار کر لیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ چپس کتنے ملائم ہیں یہ دیکھئے توڑنے میں بلکل ہی ملائم ہیں تو آئی ہوپ آپ کو چپس کی ریسپی جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اور کوئی ریسپی چاہیے پاپڑ کی تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھئے جرور آپ کو ہر پرکار کے پاپڑ کی ویڈیوز ملیں گی اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے